جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگوں کی عید بھی اچھی گزری ہوگی یہ میرے عید کا پہلا دن ہے اور یہ گوشت اس لیے سب دکھا رہی ہوں میرا بھی اسی میں بکرا ہو گیا تھا کیونکہ ادھر ہی قسائی کا آرینجمنٹ تھا تو آج کے دن قسائی ملنا بالکل مشکل تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک ہی جگہ پہ سب قربانی ہو جائے اور دسٹریبیوٹ ہو جائے اور دوسرے دن میں اپنے سسرال چلی گئی تھی تو یہ عید کا تیسرا دن ہے یعنی چودہ اگست کا اور یہ میری سسٹر آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ان کی دبیعت خراب تھی انہوں نے کہا کہ جلدی سے مجھے چائے بنا کے دو تو میں جلدی سے چائے بنانے کے لیے چلی گئی پہلے میں شال کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میں نے سونیا کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ کھیلو کیونکہ وہ گر جاتی ہے تو میں چائے بنا کے آتی ہوں یہاں پہ میں نے چائے بنانے کے لیے رکھی ہے ابھی جس میں صرف چائے اور بسکٹ دوں گی کیونکہ ابھی انہوں نے کھانے کے لیے میں نے آج بنایا ہے سیڈی پائے بنائی ہیں اور کیمے کے کبال ٹکیاں بنائی ہیں روٹی کے ساتھ تو میں نے انہیں کھانے کے لیے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی کھانا نہیں صرف چائے میں چائے بنا کے آئی ہوں امی اپنے کپڑوں کی کٹائی کر رہی ہیں یہ سوٹ بنا رہی ہیں اپنے لیے یہ بھی ہینڈ ایم رائٹڈ سوٹ ہے اس کی شیرٹ پہ ملٹی کلر کا کام ہے فروزی کلر کا امی کو کسی کے سلائی کے ہاتھ کی سیلے بھی کپڑے اچھے نہیں لگتے نہ ہی انہیں وہ کمپٹیبل ہوتی ہیں تو وہ خود ہی اپنے سیتے ہیں دو دفعہ ٹیلر سے ٹرائی کی ہے بٹھ امی کو پسند بلکل نہیں آئے تو انشاءال کو میں نے ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم باہر جائیں گے اکٹھے کیونکہ ہم ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں کیا میری سسٹر اور میں اکٹھے تو آج ہی بس فری ہوں میں ہیں عید کے کاموں سے بس دو دن تو بس صرف چولا تھا اور ہم تھے کیونکہ سارا گوشت کو سنبھالنا فریز کرنا اور سیری پائے وغیرہ یہ بھی ہم نے خود ہی جلائے ہیں کیونکہ اس طفعہ بین تھا باہر سے سیری پائے کوئی بھی جلانے والا اور بنانے والا نہیں تھا تو سارا کام خود ہی کرنا پڑا تو میں نے وہ آج پکایا ہے تو آج تقریبا میں فری ہوں آج اتنی بس صبح ہی وہ میں نے کوکنگ کر لی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو ذرا باہر ہو آئیں بچوں کو بھی ذرا دکھائیں اور اشارل کو بھی میں دکھا ہوں چودہ اگست اشارل پچھلی چودہ اگست پہ بہت بھی ایک چھوٹی سی تھی تو ابھی وہ بالکل اچھی ہے تھوڑا سمجھ لیتی ہے باہر کی چیزوں کو سمجھ لیتی ہے ابھی ہم باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ گاڑی پہ میرے بیٹے نے فلیک لگوایا ہے ہاں ہمارے گھر گلی میں ہے ہم کیونکہ روڈ پہ نہیں ہے بڑا گھر نہیں ہے ہمارا تو گاڑی کھڑی کرنے کا مطلب گراج وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے تو ہمارے گھر کے پاس ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے مطلب گلی میں دروازے کے پاس تو یہ منال اور اشارل دونوں بیٹھی انجوائے کر رہی ہیں کیونکہ باہر بہت لوگ ہیں ایسے لگتا ہے پورا ملتان ہی باہر نکل آیا ہو تو ادھر یہ اتنے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے کافی شور سرابہ تھا اور لوگ بہت زیادہ باہر تھے سبھی انجوائے کر رہے تھے حالے کے عید کی تھکن تھی دو دن کی عید بھی تھی کافی کام تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے عید کا تیسرا دن چودہ آگست کا دن بھی بہت اچھے سے منایا اور سبھی بچے تو تقریباً سبھی انہیں گرین اور وائٹ سوٹ ہی پینا ہوا تو بڑوں نے بھی تقریباً یہی ہی پینا ہوا تھا تو پھر آج پھر بہار نکلے تو سبھی کو پھر تھوڑی بھوپ بھی لگ گئے تو ہم نے سوچا کہ گاڑی میں ہی پیزا لے کر کیونکہ یہ شوپ جو دوسری جو جگہ تھی ریسٹورنٹ بغیرہ وہاں تو بہت ہی رشتہ بھیڑ تھی اگر جاتے تو بہت ٹائم لگ جاتا تو ہم نے پھر یہی گاڑی میں ہی مانگا کر اور بس پیزا کھائے لیا پیزا لیے فرائز لیے اور کوک پی لی بہرحال بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا سب کو دیکھے کہ ہمارے لوگ کتنی خوشی سے سبھی بچے بوڑے سبھی دبکے کے لوگ اتنی خوشی سے چودہ اگست منا رہے تھے اور منانا بھی چاہیے ہمارے ملک ہم آزاد ملک کے شہری ہیں اور اس حیثیت سے ہمیں اپنا جشن آزادی منانا بھی چاہیے اتنی گرمی حبس کے باوجود بھی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے انجوائے کر رہے تھے اور ان کا پتہ نہیں پیٹرول کا مسئلہ تھا یا ہوا نہیں تھی تو یہ کافی دور سے یہ پیدل آ رہی تھی مجھے احساس بھی ہوا کہ پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کہاں تک چلیں گی پیدل یہاں پہ ہم کورنر پہ یہاں اس کورنر پہ مل رہی تھی آئس کریم اور لمکا اور کو کولڈ رنکز وغیرہ سب ہی لوگ یہاں پہ بھی انجوائے کر رہے تھے تو آج کا میرا ولوگ یہاں تک ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے ایک اچھے سے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے